بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب مائن نیمیز آئیشہ ان ویلکم این اجاز فاؤنڈیشن اکیڈمی جی تو کلاس نہیں تھا آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے لاس جو لیکچر تھا ہمارا نائنز کلاس کا اس میں ہم نے ایکسرسائز 1.6 جو ہے وہ سٹارٹ کی تھی اور اس کا کوئیسن نمبر 1 کا پارٹ 1 کیا تھا آج کے اس لیکچر میں ہم کوئیسن نمبر 1 کا پارٹ 2 جو ہے وہ کمپلیٹ سالف کریں گے ٹھیک ہے جس کو ہم میٹرکس انورجن میتھڈ کے ساتھ اور کریمر رول دونوں کے ساتھ جائے وہ سالف کریں گے لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں اور کومنٹ میں اگر آپ لکھ سکتے ہیں تو آئی سبسکرائب لکھتے ہیں تاکہ مجھے پتا چلے کہ کتنے بچے ہمارے اس لیکچر سے فائدہ اٹھا رہے ہیں کوئیسن نمبر 1 ہے ہمارے پاس اس لیکچر میں ہم نے دیکھا تھے کہ ہمارے پاس دو لینئر دکھئی گئی ہیں لینئر دکھئی جس میں ویریبل کی پاری جو ہے وہ ون ہوتی ہے جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ نے ان دونوں ایکویشنز کو میکرکس انورجن میتھڈ کے ساتھ اور کریمر رول کے ساتھ سالف کرنا ہوتا ہے تو میکرکس انورجن کے ساتھ سب سے پہلے ہم کریں گے اس ترے ایکویشنز کو سب سے پہلے اگر آپ نے میکرکس انورجن کے ذریعے سالف کرنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے ان کو میٹرس میں چینج کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم ان کو میٹرس میں چینج کرتے ہیں تو ہم کیا کریں گے یہاں پہ ایک سکوئر میٹرکس بنائیں گے اس کے بعد ایک کولم میٹرکس بنائیں گے پھر ایک کولم میٹرکس جو ہے وہ ہم بنا لیں گے اب اسکوئر میٹرکس کے اندر آپ نے یہ جو ایکس والا آپ کو کولم نظر آ رہا ہے اس میں آپ نے ایکس کی انٹریز لکھ دینی ہے اور یہی والی جو ہے یہی والا جو آپ کے پاس کولم نظر آ رہا ہے اس کے اندر آپ نے کیا لکھ دینی ہے Y کی entries جہاں وہ لکھ دینی ہے جو کہ آپ کے پاس یہاں پہ Y کی value کیا 1 ہے نیچے والے Y کی value آپ کے پاس plus 5 ہے ٹھیک ہے اس کے اندر آپ نے ایک اوپر X لکھ دینا ہے نیچے آپ نے Y لکھ دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے equal کے دوسری سائٹ پہ جو آپ کو values نظر آرہی ہیں اوپر آپ نے 3 لکھ دینا ہے نیچے آپ نے 1 لکھ دینا ہے اب اس matrix کو آپ نے نام دے دینا ہے یہ کیا A matrix ہے یہ آپ کے پاس X matrix ہے اور یہ آپ کے پاس B matrix ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ہمارے پاس X matrix ہے ہم نے اس کی value جو ہے وہ find out کرنی ہے ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے اس کو لکھ لیں گے کیسے AX equal to B ٹھیک ہے کیونکہ یہ AX ہے اس کے بعد equal آئے گا اس کے بعد B آئے گا اس کے بعد آپ نے X کی value find out کرنی ہے تو آپ نے کہنا ہے X equal to A inverse ٹھیک ہے B ٹھیک ہے یہ A جو ہے دوسری سائٹ پہ چلا جائے گا اور یہ A inverse اور B ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس equation number 1 ہے اب اگر آپ یہاں پہ دیکھیں آپ کے پاس B کی value ہے B matrix کی value ہے لیکن A inverse کی value نہیں ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے A inverse کی value جو ہے وہ find out کرنی ہے A inverse کی value نکالنے کے لیے سب سے پہلے ہم یہاں پہ کیا کریں گے A matrix لکھیں گے ٹھیک ہے A matrix ہمارے پاس کس کے equal ہے ہمارے پاس ہے 2, 6, 1, and 5 ٹھیک ہے A inverse کے لیے جو دوسری requirement ہے ہم کیا کریں گے اس کا determinant نکالیں گے determinant ہم کیسے لیتے ہیں ہم values لکھتے ہیں اور اس کو bars کے اندر لکھتے ہیں ٹھیک ہے 1, 5 ٹھیک ہے نٹ لیتے ہیں 5, 2's آپ کے پاس 10 ہو جائے گا ٹھیک ہے minus لگائیں گے 6, 1's آپ کے پاس 6 ہو جائے گا اور 10 minus 6 equal to 4 ہو جائے گا تو یہ اس کا determinant نکالایا اس کے بعد A inverse point کرنے کے لیے جو تیسری چیز ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے Adjoint Adjoint لینا ہے ہم نے کس کا A matrix کا اس کا نہیں لینا بچے اس کا لے لیتے ہیں کہتے ہیں یہ determinant کا لے رہے ہیں لیکن اس کا نہیں لینا ہم نے اس کا لینا ہے ٹھیک ہے اس کا لینا ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں ان والی values کی جو ہے diagonal کی ہم values کو interchange کرتے ہیں یعنی کہ یہاں پہ 5 آ جائے گا یہاں پہ 2 آ جائے گا اور ان کے جو سائن چینج کرتے ہیں یہ پلاس 1 تھا minus 1 اور یہ پلاس 6 تھا تو minus 6 ہو گیا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہم نے A inverse کی value find out کرنی ہوتی ہے تو A inverse کے لیے جو ہمارے پاس formula ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے 1 over A کا determinant multiply کراتے ہیں اس کو Adjoint of Adjoint of A کے ساتھ اب یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں A inverse کی جو values ہیں وہ put کرتے ہیں ٹھیک ہے A inverse آپ پہ پاس کس کے equal آ جائے گا A کا determinant کس کے equal آیا ہے 4 کے تو 4 لکھ دیں گے multiply ہو رہا ہے Adjoint of A کے ساتھ تو ہم یہاں پہ Adjoint کی value لکھیں گے جو آئی ہے 5 minus 6 minus 1 and 2 ٹھیک ہے تو ابھی آپ نے یہاں پہ جو determinant ہے آپ نے اس کو direct multiply نہیں کرانا وہ اس لیے کیونکہ اس والی value نے ابھی B matrix کے ساتھ multiply ہونا ہے اب جہاں بھی میں نے لکھ دیا putting values in equation number 1 کیونکہ ہمارے پاس x کی value find out کرنے کے لیے A inverse کی value نہیں تھی وہ ہم نے نکال لیا B matrix کے ہمارے پاس value ہے تھی ہم نے وہ اس میں put کرنی اور answer نکال لینا ہے اب ہم اس میں value put کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کے پاس یہاں لکھیں گے x ٹھیک ہے اس کے بعد A inverse کی value آپ کے پاس کیا ہے 1 over 4 ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے پاس کیا ہے 5 minus 6 minus 1 and 2 ٹھیک ہے اس کے بعد B کی value آپ کے پاس وہ کیا ہے آپ کے پاس یہ value 3 over 3 1 3 1 نے لکھ لیا اب آپ کیا کریں اس کو multiply کر آئیں ٹھیک ہے آپ کے پاس value جو ہے وہ نکل آئے یہ answer جو ہے وہ آپ کے پاس آجائے گا تو multiply کر آتے ہیں first row first column five threes آپ کے پاس آتا ہے 15 plus minus minus ہو جائے 1 1 آجائے گا ٹھیک ہے پھر minus six threes آجائے minus 18 ٹھیک ہے plus آئے ہو گیا اب آپ اس کے اندر جو ہے یہ جو determinant ہے اس کو ان دونوں values کے نیچے divide کر دیں تو آپ کے پاس کیا آئے 14 divided by 4 ٹھیک ہے نیچے آئے گا minus 16 divided by 4 ٹھیک ہو گیا یہاں پہ ہم اس کی cutting کرتے ہیں 2 2 4 and 2 7 14 ٹھیک ہے یہاں پہ 1 4 4 4 16 تو یہاں پہ x matrix کی value آپ کے پاس کیا تھی یہ وی ٹھیک ہے ہم یہاں پہ 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 x اور y ٹھیک ہے اور یہاں پہ 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 value آگئی وہ لکھ لیتے ہیں یہاں 7 over 2 اور یہاں پہ لکھ لیتا 4 ٹھیک ہے 4 over 1 4 کے equalی ہوگا تو ہم کہہ سکتے ہیں x کی value آپ کے پاس 7 over 2 کے اور y کی value آپ کے پاس 4 کے تو یہ آپ کے پاس x اور y کی value آگئی اور یہ آپ کا answer آگیا اب اسی same question کو ہم grammar rule کے ساتھ solve کرتے ہیں اب یہی same question جو ہم matrix inversion کے ساتھ کریں گے یہاں تک رہے گا آپ نے اس کو linear equation کو پہلے کس میں change کرنا ہے matrices میں change کرنا ہے تو آپ نے اس کو نام دے دیا x اور اس کو نام دے بھی لیکن اس پہ چینج کیا ہے یہاں پہ جو A matrix ہے اس کے پہ جو پہ column ہوگا اس کو کہیں x column ہے یہ وی column چاہیے اس کے بعد ہمیں A Y کا determinant چاہیے اب ان سب کے جو determinants ہیں وہ ہمیں find out کرنے سب سے پہلے ہم A matrix لکھتے اور اس determinant لکھتے ہیں تو A matrix آپ کے پاس کس equal ہے یہ matrix ہے آپ کے پاس ہے تو ہم لکھتے ہیں کیا ہے آپ کے پاس 2 6 1 5 اب اس کا determinant لیتے ہیں ہم تو یہ کس equal آجائے گا A determinant ہم لکھتے ہیں یہ آجائے 2 6 1 5 اب اس کو multiply کر آتے تو یہ آئے گا آپ 5 2 آپ پاس آئے 10 ٹھیک ہے minus لگا 6 1 آپ پاس آئے 6 اس کا determinant آپ کے پاس equal 10 10 minus 6 is equal to 4 ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہم نے نکال نکال X determinant اس سے پہلے آپ پتا ہو چاہیے A X matrix وہ کس equal ہے تو A X matrix آپ کے پاس کس equal P 1 1 5 لگا آپ اس کی cross multiplication کر آئے اس طرح سے آپ کے پاس کس determinant نکل گا A X کا ٹھیک ہے تو 5 3s آپ کے پاس 15 آئے گا ٹھیک ہے minus لگا کے 1 1s آپ کے پاس 1 آ جائے گا اور اس کا determinant 15 minus 1 equal to 14 آ جائے گا اب اسی طریقے سے ہم کیا نکالیں گے a y کا determinant تو a y کا determinant نکالنے کے لیے ہم کیا کریں گے a y کی value لکھتے ہیں پہلے تو یہاں پہ آپ نے x column a matrix کا ایسے ہی لکھ دینا ٹھیک ہے ہم لکھ لیتے ہیں یہاں پہ 2 6 اور اس کا جو y column ہوگا اس کے اندر آپ نے b matrix جو ہے وہ put کر دینا جو ہے 3 اور 1 اب آپ اس کا لے لیں determinant یہ determinant کیسے لیا جائے گا a y اور اس کا determinant اور یہاں پہ ہم لے رہے ہیں جی 2 6 3 اور 1 ٹھیک ہے اب اس کو multiply کراتے ہیں اور a y کا determinant نکال لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں آ جائے گا 2 1s آپ کے پاس 2 minus 6 3s آپ کے پاس کیا آئے گا 18 تو یہ آ جائے گا آپ کے پاس 18 جب آپ اس کو solve کرتے ہیں 2 minus 18 تو یہ آ جاتا ہے آپ کے پاس minus 16 اس کے بعد ہم نے x اور y کی value جیسے اس میں matrix x inversion method میں نکال لیتی اسی طرح ہم نے یہاں پہ بھی نکال لیتے ہیں یہاں پہ آپ کے پاس اگر آپ نے x کی value find out کنی ہے تو اس کا formula ہوتا ہے آپ کے پاس a x اور اس کا determinant divided by a کا determinant ٹھیک ہے اور y کی value اگر آپ نے نکال لیتے ہیں تو y کی value آپ کے پاس equal ہوتی ہے a y کا determinant divided by a کا determinant اب آپ اس کے اندر سمپل جو values پوٹ کریں ٹھیک ہے تو values ہم پوٹ کرتے ہیں a x کی value آپ کے پاس کیا ہے یہ ولی 14 a کا determinant آپ کے پاس کیا ہے 4 تو ہم اس کے نیچے لکھ دیں گے 4 اسی طرح y کی value بھی لکھتے ہیں a y کا determinant آپ کے پاس کیا ہے minus 16 تو ہم یہاں لکھ دیں گے minus 16 کو ٹھیک ہے تو a کا determinant آپ کے پاس کیا ہے 4 تو یہاں پہ لکھ دیتے ہیں 4 اس کی cutting کرتے ہیں 2 2s of 4 2 7s of 14 ٹھیک ہے تو x کی value آپ کے پاس کیا جائے گی 7 over 2 ٹھیک ہے اور y کی value آپ کے پاس کس کے equal آئے گی 4 1s of 4 4 4s of 16 تو یہاں جائے گا آپ کے پاس minus 4 ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس x کی value اور y کی value جو آگئی اگر آپ دیکھیں تو آپ کی یہ grammar rule اور matrix inversion method جو ہے وہ آپ کا بالکل answer same لکھر آئے اس کا مطلب ہے یہ دونوں equal ہیں اور ان کا answer بھی بالکل same آ چکا ہے موسیقی